اسلام علیکم ڈیئر فرنس جیمز ٹیورٹ ایٹھ ایڈیشن ایکسرسائز 2.5 کوئیسن نمبر سیونٹین تو ٹوئنٹی ون کوئیسنز جو ہیں ہم ان کو ڈیل کریں گے ان کوئیسن کا جو تھیم ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس خاص کانسٹنٹ اے پر مختلف ویلیوز وہ دے گا آپ کا فنکشن ڈسکنٹینیوز ہے ایسا کیوں ہے یعنی آپ نے اس کو وجہ بتانی ہے کہ یہ اے پر ڈسکنٹینیوز کیوں ہے تو اس کا جو پیچھے بیگراؤنڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایف آف ایکس کانٹینیوز کب ہوگا کسی پوائنٹ اے پر کانٹینیوز آن اے کسی بھی پوائنٹ اے پر آپ کا فنکشن کانٹینیوز ہوگا جب دو کنڈیشن پوری ہو جائیں گے ایک پہلی کنڈیشن کیا ایف آف اے اس ڈیفائنڈ دو کنڈیشن آپ نے یاد رکھنے ہیں کنٹینیوز فنکشن کے لیے آپ کا ایف آف اے ڈیفائنڈ ہوگا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ لیمٹ ایف آف ایکس سوری لیمٹ ایف آف ایکس ایز ایکس اپروچس ٹو اے ایکوالس ٹو اے ایف آف اے اب اس دوسری کنڈیشن کے لیے جو آپ کو میں سمجھانے کے لیے میں اسے بتا رہا ہوں میں ایسے دو کنڈیشن ہوتی ہیں کنڈیوز فنکشن کے لیے لیکن دوسری کنڈیشن کے لیے پھر تین شرطیں ہوتی ہیں سوری اس دوسری کنڈیشن کے لیے تین شرطیں ہاں آپ کلک کر لیں پہلی شرط کیا ہوگی کہ آپ کی لیمٹ اگزسٹ کرے لیمٹ اگزسٹ کرے ٹھیک ہے لیمٹ اگزسٹ کرنے سے کیا مراد ہے لیمٹ اگزسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لیفٹ اینڈ لیمٹ ایکوال ہو رائٹ اینڈ لیمٹ کے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے تیسری بات کہ لیفٹ اینڈ لیمٹ رائٹ اینڈ لیمٹ کے ایکوال ہو اور تیسری بات اب دو ہی کرنے کافی ہیں کہ limit x approaches to a f of x f of a کے equal تب ہوگا جب limit بھی exist کرے left hand limit اور right hand limit بھی equal ہو اور یہ تیسری condition بھی آپ کی یہ پوری ہو رہی ہو کیا کہ آپ کو جو f of a کی value ملی تھی وہ آپ کی limit کی value کے equal ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ان تینوں دو conditions کو مدھے نظر رکھنا ہے پہلی condition کیا کہ آپ کا function اس constant a پر defined ہو اور دوسری condition یہ کہ اس constant a پر جو limit کی value ہے f of x کی وہ آپ کی اس f of a کی value کے equal ہو limit exist کرنے limit کی value تب ہی equal ہوگی f of a کے جب وہ exist بھی کرے exist کرنے سے مراد یہ ہے کہ left hand limit اور right hand limit equal ہو اور پھر وہ equal بھی ہو f of a کے تب limit exist کرے گی جب limit exist کرے گی اور equal ہوگی تو continuous function کی دوسری جو definition ہے دوسری جو condition ہے وہ define پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی تو آپ کو function کیا ہوگا continuous ہوگا on a پر تو آپ نے اسی کو چھوڑ دیں آپ اوپر والی دو conditions پر جو ہے تبجھو بنائے رکھیں ان کو آپ زہر میں رکھ لیں اگر آپ کو یہ زہر میں زہر نشین ہو جائے گی تو پھر آپ کے questions یہ deal ہو جائے گی question number 17 کو دیکھیں question number 17 میں اس نے ہمیں function دیا ہوا ہے function کیا ہے f of x equals to one over x plus two اور کہتا ہے اس کو بتائیں کہ یہ a equals to minus two پر minus two پر یہ function discontinuous کیوں ہے یہ ہم نے بتانا ہے تو پہلی condition کیا تھی کہ f of a defined ہو a کی جگہ پہ کیا پھٹ کروں گا کس پہ چیک کر رہے ہیں minus two پہ minus two پہ کریں گے x کی جگہ پہ minus two تو ادھر بھی آپ نے x کی جگہ پہ minus two پٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس one by zero one by zero match کے اندر کیا ہوتا ہے undefined اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا f of minus two defined نہیں ہے پہلی condition ہی پوری نہیں اتر رہی جب پہلی condition پوری نہیں اتر رہی تو آپ کو یہ function کیا ہے discontinuous ہے at a equals to minus two پہ تو ان question میں ہم نے بتانا ہے کہ basically 17 to 21 میں یہ function f of x جو ہے آپ کا a equals to مختلف آپ کے پاس values دے گا اس پہ discontinuous ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے reason کیا ہے تو 17 discontinuous ہے جی question number 17 میں جو function دیا گیا ہے وہ a equals to minus two پہ discontinuous ہے کیوں کیونکہ f of minus two defined نہیں ہے پہلی condition ہی پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو دوسری میں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے question number 18 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دیا گیا ہے question number 18 میں function کیا ہے جی f of x equals to question number 18 میں f of x equals to 1 over x plus 2 when x does not equal to minus 2 when x equals to minus 2 then f of x equals to 1 ٹھیک ہے جب کہتا ہے minus 2 نہیں ہوگا آپ کا x x آپ کا minus 2 نہیں ہوگا تو آپ x کی value اس فارمولے میں put کریں گے اور y کی value لیں گے جب آپ کا x minus 2 کے equal ہوگا تو آپ کو direct value ملے گی 1 ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ یہ کس point پر equal to minus 2 پر discontinuous کیوں ہے تو چیک کر لیتے ہیں پہلی condition کیا تھی آپ کے پاس f of f of a defined ہو یعنی f of minus 2 defined ہو پہلی condition اب اس function میں اگر میں minus 2 put کرتا ہوں put کہاں کرنے آپ نے وہ خود اس نے condition بتائی ہوئی ہے کہ جب آپ کا f of x minus 2 کے equal ہوگا آپ کا x minus 2 equal ہوگا تو f of x آپ کو کیا value دے گا direct اس نے کہا ہوا کہ one value دے گا یعنی f of minus 2 1 کے equal ہے یعنی defined ہے define ہوگی بات ٹھیک ہوگیا جی پہلی condition پوری ہوگی دوسری condition کیا تھی کہ limit f of x as x approaches to a f of a equal ہو تو ہم پہلے یہ limit find کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ f of a equal ہے یعنی f of a کی value یعنی یعنی اس کو دیکھیں گے کہ limit exist بھی کرتی ہے یا نہیں پہلی بات دوسری بات دیکھیں گے کہ اس کی value 1 آرہی ہے کیونکہ f of a کی value کیا 1 ہے اگر تو یہ دو conditions پوری ہو جاتی تو آپ کا function minus 2 پر continuous ہے otherwise discontinuous ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے پاس f of x limit 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 x approaches to minus 2 from positive side f of x یہ ہم find کرتے ہیں دیکھیں limit exist لیے condition ہوتی ہے left and limit right and limit equal تو right and limit پہلے لیں گے پھر ہم left and limit لیں گے پھر دونوں کو check کریں گے تو limit exist کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس number line ہے یہ آپ کے پاس zero ہے یہ minus 1 یہ minus 2 ہے اب میں ادھر سے جب اپروچ کرا رہا ہوں right side سے minus 2 کو اپروچ کرا رہا ہوں جب minus 2 کو میں right side سے اپروچ کرا ہوں گا تو آپ کے پاس value دیکھیں یعنی x کو اگر میں 3 put کروں اسی فارملے میں minus 2 نہیں ہے تو اسی فارملے میں put کریں گے تو y کی value کیا آئی گیا آپ کے پاس x کو 3 put کیا تو y کی value کیا آئی 1 by 5 0.5 اب minus 2 کے آپ قریب جا رہے ہیں x کی value put کریں minus 1 تو y کی value آپ کو کیا ملے گی minus 1 put کرنے پر 1 ٹھیک ہے اسی اسی فارملے میں آپ کو put کرنی ہے values اگر x کی value میں zero put کر دیتا ہوں تو y کی value آپ کو کیا ملے گی y کی value آپ کو کیا ملے گی 1 by 2 means 0.5 اگر آپ x کی value value اس کے بہت قریب آ جائیں یعنی minus 1 up to put کر لیا تھا اب بہت قریب آ جائیں minus 2 کے آپ یعنی minus 1.9999 بہت قریب جب put کریں گے تو y کی value آپ کو کیا ملے گی infinity ملے گی کیوں دیکھیں نا یہ values بڑھ رہی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ میں x کی value میں نے جب 3 put کی تھی تو میں minus 2 سے تھوڑا دور تھا right سے approach تو کر رہا تھا لیکن ابھی بہت دور تھا یعنی اس جگہ پہ تھا تو مجھے value جو ملی 1 by 5 ملی جب میں اور قریب ہوا zero پہ آ گیا تو مجھے value اس سے تھوڑی بڑی ملی جب minus 1 پہ آیا اس سے تھوڑی بڑی value ملے گی جب minus 1.5 پہ آوں گا اس سے بڑی value ملے گی جب بہت قریب ہو جاؤں گا minus 2 کے اس فنکشن میں تو مجھے اس کی value کیا ملے گی infinity ملے گی clear ہوگی بات اب اس کو میں graph سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو graph بنانا آتا ہے تو ادھر سے بھی آپ اس کو judge کر سکتے ہیں اب دیکھیں left hand limit دیکھ لیتے ہیں پھر ہم graph اس کا بناتے ہیں left hand limit limit f of x x approaches to minus 2 from negative side دیکھیں اب وہی real line پہ آج ہیں real number line پہ تو یہ آپ کا zero ہے یہ minus 2 ہے اب left سے approach کرا رہے ہیں تو left سے approach کرانا شروع کر دیں left سے approach کرانے کے مطلب یہ ہے کہ آپ left سے number لیں پھر اس سے تھوڑا minus 2 سے قریب ہو جائیں پھر minus 2 سے قریب ہو جائیں پھر اپنے جو آپ کو function ہے اس کا behavior چیک کریں اگر میں minus 3 put کرتا ہوں x equal to minus 3 put کرتا ہوں تو f of x کی value کیا ملے گی مجھے دیکھیں minus 3c میں put کریں گے 1 by minus 3 plus 2 minus 1 ملے گی ٹھیک ہے اگر میں x equal to minus 3 minus 2 کے قریب ہو رہا ہوں یہ point put کر رہا ہوں minus 2.5 put کر لیتے ہیں minus 2.5 put کرتے ہیں تو f of x کی value آپ کے کیا ملے گی اس میں minus 2.5 put کریں 1 over minus 2.5 plus 2 value ملے گی آپ کے پاس 1 by minus 0.5 value کیا ملے گی آپ کو minus 2 2 اب دیکھیں جب میں minus 3 put کرتا ہوں تو minus 2.5 جب میں جب minus 3 put کرتا ہوں تو minus 1 جب میں x minus 2.5 put کرتا ہوں y کی value minus 2 یعنی یہ value کیا ہو رہی ہے اس value کو دیکھیں آپ کہ جب میں minus 3 put کیا تو minus 1 جب minus 2.5 put کیا تو minus 2 یعنی value کم ہو رہی ہے اب اس کے بہت زیادہ قریب values put کریں گے minus 1.999 something put کر لیں گے تو y کی value آپ کے پاس کیا ملے گی بہت چھوٹی value جس کو minus infinity جب یہ ایک دوسرے کے equal ہی نہیں ہے right hand limit does not equal to left hand limit limit exist نہیں کرتی اگر limit exist نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا function minus 2 پر discontinuous ہو جائے گا پھر ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ f of a کے equal ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس کا graph بنا کے دیکھیں نا تو ادھر سے بھی آپ کو یہ ایک چیز بہت clear ہو جائے گی واضح طریقے سے کہ اس کا graph اگر آپ بنائیں اس function کا piecewise defined functions کے graph جو ہے میں نے سمجھائے ہوں ہے کس طرح بنتے ہیں تو اگر آپ اس کا graph بنائیں گے تو آپ کے پاس graph کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا کہ یہ minus 2 پر یہ function آپ کا اب دیکھیں minus 2 پٹ کرتا ہوں تو value کیا آتی ہے 1 یہ آپ کا سمجھ لیں کہ minus 2 ہے minus 2 پر آپ کو one value مل رہی ہے یعنی اس جگہ پہ آپ کا function defined ہے minus 2 پہ لیکن ہو کیا رہا ہے جب میں right side سے minus 2 کو approach کرا رہا ہوں دیکھیں نا اب میں right سے اس right side سے آ رہا ہوں minus 2 کی طرف x minus 2 کی طرف آ رہا ہے تو y کی value آپ کو کیا مل رہی ہے y کی value y اوپر کیا ہوتا ہے y کی value 1 ہے 2 ہے 3 ہے اوپر چلتے جائیں گے تو میں آپ کو infinity value دے گا positive infinity یعنی right hand limit infinity کے equal left سے approach کرا ہوں گا تو value کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی y کی value نیچے آتی جائے گی نا دیکھیں یہ اس طرح اگر آپ کر لیں تو minus یہ y کی value decrease ہو رہی ہے left hand limit minus infinity مل رہی ہے جب limit left hand limit right hand limit equal نہیں ہے تو limit exist نہیں کرتی اگر limit exist نہیں کرے گی تو آپ کا function کیا ہو جائے گا discontinuous ہو جائے گا یہ question number question number question number آپ کا جو ہے 18 ہو گیا اب question number 19 کی طرف چلتے ہیں question number 19 کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے question number 19 میں کہتا ہے f of x آپ کا equal ہے f of x کی values نے دی ہے آپ کو فنکشن کی question number 19 میں x plus 3 when x is less than or equal to minus 1 when x is greater than minus 1 f of x کی value کیا ہے 2 power x جب minus 1 اور اس سے less ہوگا تو یہ فارولہ آپ پک کریں گے جب minus 1 سے value بڑی ہوگی تو یہ فارولہ آپ پک کریں گے یہ f of x ہے function ہے آپ کا چیک کرنا ہے کہ f of x جو ہے آپ کا minus 1 پر continuous ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کی پیش ہے reason کیا ہے سب سے پہلے reason آپ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا چیک کرنا ہے f of minus 1 چیک کرنا ہے جب minus 1 put کرتا ہوں تو مجھے function کیا value دیتا ہے دیکھیں یہ condition اس وقت ہے جب minus 1 x کی value minus 1 ہوگی یا اس سے چھوٹی ہوگی یہ ہے بڑی value کیلئے minus 1 سے بڑی value اب میں minus 1 put کر رہا ہوں تو یہ والی condition پک کریں گے جب یہ condition پک کریں گے تو اس فارمولے میں minus 1 put کر دیں x plus 3 میں minus 1 put کریں minus 1 plus 3 answer کیا ہے گا 2 یعنی defined ہے پہلی condition آپ کی پوری ہوگی کہ f of a defined ہو اس نمبر پہ آپ کا function defined ہو ہمارا function defined ہے ہمیں کوئی نہ کوئی value دے رہا دوسری condition تھی limit والی کہ limit exist کرتی ہو اور وہ f of a کے equal ہو تو limit ہم چیک کر لیتے ہیں exist کرتی ہے کہ نہیں کرتی دیکھیں limit find کر لیتے ہیں limit x approaches to minus 1 from positive side f of x right and limit minus 1 کو right side سے approach کرا رہا ہوں دیکھیں یہ 0 ہے یہ minus 1 ہے اس طرح سے approach کرا رہا ہوں تو نمبر سارے کے سارے کیا ہوں گے minus 1 سے بڑے ہوں گے تو یہ والی condition پک ہوگی اس میں آپ x کی value کیا پوٹ کریں گے minus 1 limit کی value لیں گے 2 power x کی جگہ پہ آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے minus 1 answer کیا ہے گا آپ کے پاس 1 by 2 ٹھیک ہے 1 by 2 آپ کے پاس right hand limit اگر آپ left hand limit دیکھنا چاہیں تو left hand limit آپ کے پاس کیا ہوگی limit x approaches to minus 1 from negative side f of x جب left سے آپ آئیں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس real number line ہے minus 1 0 1 left سے جب آپ minus 1 کو approach کرا رہے ہیں تو مطلب آپ کے جتنے بھی number ہیں minus 1 سے کم ہیں جب minus 1 سے کم ہیں تو یہ والی condition پوری ہوگی اس condition میں آپ نے minus 1 put کر دینا ہے تو آپ کے پاس answer کیا ہے گا left hand limit کیلئے جب minus 1 plus 3 2 تو 2 آپ کے پاس answer آگیا کیا left hand limit right hand limit equal ہے نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی limit exist نہیں کرتی جب limit exist نہیں کرتی تو آپ کو function کیا ہے discontinuous ہے at x at a equal to minus 1 پر اسی طرح آپ نے question number 20 کرنا ہے اور question number 21 کرنا ہے مزید اگر آپ کو یہ question solve نہ ہوں آپ لوگوں سے تو مجھے بتائیے گا میں یہ question بھی انشاءاللہ solve کروا دوں گا اگر مزید کسی قسم کا کوئی سوال ہو continuity پر تو ضرور پوچھے گا اللہ حافظ بس 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 موسیقی